کال روٹ پر گندے نالے میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول نالے کی چھٹ ٹوٹ گئی قریب عمارتوں کے کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی سیسی ٹی وی فوٹیج محصول ہو چکی ہے دھماکہ ہوا اور گیس بھر جانے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ دھماکہ ہوا ابتدائی اطلاعات کے مطابق اور اس کے بعد بھگدر مچ گئی یہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیوین سکرین پر کہ دھماکے کے بعد بھگدر مچی لوگ ادھر ادھر بھاگے اور نالے میں دھماکہ ہوا اور نالے پر موجود جو سلیپس تھیں وہ دور تک جا گئی اور دھماکے سے قریبی عمارت کے کھڑکی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اسے پر بات کر لیتے ہیں مدسر نواب سے مدسر بتائیے گا اکبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ ہال روڈ پر گندے نالے میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد وہاں پر موجود لوگوں میں بھگدر مچی اور اس کے بعد وہاں کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے نالے کی ایچھا ٹوٹ گئی تفصیلات جانیں گے مدسر نواب سے مدسر آگاہ کیجئے گا تاریخ میں اس وقت ہال روڈ پر موجود ہوں جہاں پر جو گندے نالے میں گیس بھرنے کے باعث جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا زوردار دھماکے کے بعد جو ہے گندے نالے پر اوپر جو رکھی گئی سلیپس جو تھی وہ اکڑ کر جو اوپر کافی انچا گری جس کے بعد جو ہے کافی زیادہ یہاں پر لوگوں میں بھگدر مچ گئی جبکہ اس دھماکے کی شدت اور زوردار آواز کی وجہ سے جو قریبی عمارتیں تھیں اور خاص طور پر جو دکاندار تھے ان کی دکانوں کو بھی شیشے ٹوٹے ہیں مارتوں کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں جبکہ جو اہل دکان تھے اور مارکیٹ کے لوگ تھے وہ ان میں کافی زیادہ خوف و حراز پھیل گیا جس کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے جو اس نالے کے سی سی ڈی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے بعد جو شہری جو گرے تھے ان کو اٹھایا گیا اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کیا گیا جبکہ دوسری جانب ریسکیو کام کی جانب سے یہاں پر فوری طور پر پہنچ کر جو ہے امتادی کاروائی ہیں شروع کر دی گئی ہیں جبکہ اگر میرا کیمرامین محمد شباز آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ بلکل سلیپ جو ہے ٹوٹ چکی ہیں گندے نالے کے اوپر اور اس کے اندر نیچے سے ابھی تک جو گیس کی بدبو آ رہی ہے اور اس حوالے سے جو یہاں پر موجود شہری ہیں اور دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نالے کے اوپر جو موٹ سیکلز کھڑی تھی وہ اس کے اندر نیچے گر گئی ہیں اور وہ نیچے پانی میں ہی دھس گئی ہیں جس کے بعد ابھی تک ان کو نکالا نہیں جا سکا جبکہ ابھی تک کسی قسم کے کوئی جانی نقصان کی کوئی بھی اطلاع نہیں ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے نہ کوئی زخمی ہوا ہے یہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی ہے جس شدت کا جس دوردار دھماکہ آواز دی اور شدت کا یہ دھماکہ تھا اس کے باوجود یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں اور اللہ پاک نے ہر انسان کو محفوظ رکھا ہے جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر جو تحقیقاتی دار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ دھماکہ ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے اس حوالے سے ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ نالے کے اندر جو ہے گیس بھر گئی تھی گیس بھرنے کے بعد یہ تین سے چار جگہ پر جو ہے اس نالے کے اوپر جو سلیپیں رکھی ہوئی تھی اور سلیپ جو ہے وہ اکھڑ گئی اکھڑنے کے بعد جو ہے یہاں پر گڑے پڑ گئے اور ٹوٹ گئی ہیں اور قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے زوردہ دھماکے کی وجہ سے مدصر یہ بھی بتائے گا کیا کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا جاتے ہیں کہ ایسے صورتحال سے نبٹا جائے جو دکاندار ہیں یہاں پر ہارڈ روڈ کے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اس حوالے سے خاص طور پر خصوصی طور پر جو اقدامات کرنے چاہیے اور جتنی یہاں پر دکانیں موجود ہیں مارکٹ جتنی بڑی ہے یہ اور یہاں پر کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی بھی انتظامیہ کی جانب سے کوئی عمل دراما نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے کیونکہ نالے کے اندر جو گیس بھری گئی ہے اس کا کوئی اخراج کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر جس کی وجہ سے اس نوعیت کا یہ دھماکہ ہوا ہے اور انتظامیہ کو اس حوالے سے خاص طور پر غور کرنا ہوگا کہ جو سیوری سسٹم ہے اور خاص طور پر جو ڈرین جو شہر لہور میں بڑے بڑے ان کو ان کی سپائی جو ہے یقینی طور پر بنانی چاہیے اور ان کو سپائی جو ہے وقفے وقفے سے ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس قسم کا واقعہ رونما نہ ہو سکے جی ابھی مدد سے انتظامیہ کی جانب سے کیا کارروائی کی جا رہی ہے ابھی انتظامیہ کی جانب سے تو فی الحال جو ہے جو یہاں پر جو سلیپس پڑی یہ ٹوٹی تھی ان کو ہٹایا گیا ہے اور قریبی امانتوں کے جو شیشے ٹوٹ گئے تھے ان کو بھی سائیڈ پر کر دیا گیا ہے جبکہ جو اس حوالے سے مزید معلومات اکٹی کی جاری ہے کہ آیا اس سانیہ کے بجے سے یا اس دھماکے کے باعث کوئی شخص زخمی تو نہ ہوا اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گیا ہاللوڈ پر گندنالے میں گیس بھڑنے سے دھماکہ ہوا ہے